وہ سی او پی خراب اٹھائیس خراب نہ ہو جو کہ دبائی میں ہو رہی ہے تو سارے لوگ وہاں ہیں چاہاں وہاں اسرائیل کے وزیر صدر آئے ہوئے تھے انہوں نے خطاب نہیں کیا وہ خطاب کی بغیر چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی مختلف ملاقاتیں وغیرہ ہوئی ہیں لیکن اسرائیل کے صدر انہوں نے تصویروں سے نے اتروا کے وہ خطاب کی بغیر چلے گئے کیونکہ وہاں پہ جو جنوبی افریقہ کے محفوظ صاحب جو وہاں کے صدر ہیں اور تیو بردگن ترکی کے انہوں نے تو یہ کہا بہت کھل کے ایک تو تقریب کے شروع میں ہی خاموشی اختیار کی گئی سوگ میں غزہ کے شہدہ کے اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو مطبع کہ یہ تو جنگی جرائم کے اندر ہم لے کے جائیں گے اسرائیل کو بطور جنگی جرائم میں اور ان کو بین لقبامی عدالت میں لے کے جائیں گے تو اسرائیل کے صدر وہاں آئے ان تقریب کی بغیر چلے گئے اچھا پھر یہ ہوا تو یہ ختم بہرحال وہ اب چل رہا ہے سر سارا لیکن قطر میں جو ہے وہ تلقی کے بعد جو ہے وہ نتن یہو اچھا اب اس میں دو باتیں ہیں کہ نتن یہو نے کہہ کے بھیجا تھا کہ اس سے نیچے آپ نہیں جائیں گے مطبع آپ یہ بات اس بات پہ قائم رہیں گے موساد کے چیف سے کہا تھا جو ڈیویڈ بانی ہے ان سے کہا تھا کہ آپ اس بات پہ قائم رہیں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں قتل کرنا ہے اور یہ بات پہ بھی قائم رہیں گے کہ ہم کوئی کسی قسم کا جنگ بندی کی طرف نہیں جا رہے اور یہ ہے کہ تین بندے ہمیں فوری طور پر تین بندوں کا سر چاہیے اور تین بندیں جو ہیں اس میں وہی جو مروان عیسیٰ ہیں جو نمبر ٹو ہیں قسام بریگیٹ کے اور قسام بریگیٹ کے جو نمبر ون ہے محمد دیف اور یا یا زنبر جو ہیں جو کہ ہماس کے غزہ کے اندر سرورہ ہیں تو ان کا سر تو فوری طور پر ہم اندر جا کے لیں گے جو یہ ہے نا گیلنٹ جو گیلنٹ ہیں وزیر دیفر انہوں نے اپنے کمرے میں ایک ایسے کر کے ایک چارٹ سا لگایا ہوا ہے نا جو بھی مہمان جاتے ہیں تو وہ وہاں پر ان کو وہ چارٹ دکھاتے ہیں اچھا اس چارٹ میں سب سے اوپر اسماعیل ہانیہ اور خالد مشال اور پھر بعد میں لیڈرز کے رہنما اچھا اوپر ان کے نام ہیں لیکن اب ان کے ناموں سے اوپر یہ برابر نام آگئے ہیں نا تینوں کے محمد دیف اور یاہیہ سنور اور جو مروان عیسیٰ اچھا تو یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو تو فوری طور پر قتل کرنا ہے اور اس کے بعد پھر باقی پھر ایسے پیرمیڈ جیسے ہوتا ہے نا جی جی تو اس طرح سے پیرمیڈ کی شکل میں باقی پھر جونئر کمانڈرز نیچے تک جو فیلڈ میں ہیں دنیا بھر میں اس کے بڑا سا چارٹ بنا کے انہوں نے کمرے میں لگایا ہوا ہے اور وہ دکھاتے بھی ہیں سب کو کہ ہم ان کو قتل کریں گے یہ جہاں پر بھی ہوں اچھا اب یہ ہے کہ وہاں پر جب یہ معاملہ خراب ہوا ہے آپس میں آج جو اطلاع ہے تو اس کے بعد ہی ہوا کہ یہ بڑا ریئر ہے بہت کم ہے کہ اس طرح سے اسرائیل اناؤنس کرے لیکن اسرائیل نے اس کو اناؤنس کیا اسرائیل نے اناؤنس کیا کہ ہم نے موساد کی ٹیم کو پرائیم میریسٹر نے کہا ہے کہ آپ واپس آ جائیں اور اب لائن کٹ گئی اب بات نہیں ہوگی اور اس کو یہ میں یہاں پر کوٹ کرتا ہوں کہ خبر ایسی ہے کہ سرکاری طور پر بات کی گئی یہ ان کی طرف سے ایرتھ سلائیڈ اکرم ٹائمز آف سریل کو دکھاتے ہیں یہ بڑی یہ جو ٹوٹنا ہے نا مذاکرات کا یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کیونکہ اس کے بعد موساد سیز کی نیگوشیٹنگ ٹیم آرڈڈ ہونڈ فرام قطر ایسٹرس ٹاکس ہٹ ڈیڈ اینڈ ٹیک ہے ڈیڈ اینڈ ہو گیا ہے اور اس پہ جو ہے یہ معاملہ اگر یہ ڈیڈ اینڈ پہ چلا گیا ہے تو پھر یہ معاملہ اچھا نہیں ہے کسی بھی طورت اور یہ باقی جو ان کے جو نیوز پیپرز ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں یہ جو ریشلوم پوسٹ یہ چھبیسی سلائیڈ نتن یاو آرڈرز موساد تو ریٹن فرام قطر آفٹر غزہ ٹرس ڈیڈ اینڈ ٹیک ہے یہ مطبع کہ آر لائن کٹ گئی اچھا اب اور پھر آنے سے پہلے انہوں نے وہاں پہ شکریہ ادا کیا امیر قطر کا شکریہ ادا کیا سی آئی اے کے جو وہاں پہ چیف یا باقی لوگ بیٹھے تو ان کا شکریہ ادا کیا اس کے بعد ان نے عرب ممالک کے جو مصر کے جو انٹیلیجنس چیفتیں ان کا سب کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اتنے دن تک اس میں ایک رول پلے کیا لیکن اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یہ کہہ کے موساد کی ٹیم واپس چلی گئی اچھا اب اس کے بعد جو ہے یہ اب وہاں پہ خوریزی ہو رہی ہے اور دو سو لوگ شہید ہو گئے اور رات کو آج مزید ظاہر ہے کہ اب ایک اب کیا ہوگا ظاہر ہے کہ اب یہ دیکھنا ہے اور اس میں جو ایک اور امپورنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو تین لوگ ہیں نا تین کو تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ تین لوگوں کو مار دیتے ہیں فرض کریں یعنی یہ یایہ سنور جو ہیں یایہ سنور جو ہیں ان کا میں آپ کو بتا ہوں یہ ہماس کے اچھا یہ ہماس کے غزہ میں انچارج ہیں صحیح اور یہ ہماس کے غزہ میں انچارج ہیں اور ان کی پوری زندگی غزہ میں گزری ہے یہ کبھی غزہ سے وائر نہیں گئے یہ تمام زندگی ان کی غزہ میں ہی گزری ہے تو یہ جو ہیں یہ کوئی ایک سٹھ سال کے ہیں ایک سٹھ سٹھ سال کے ہیں لیکن غزہ میں ہی پیدا ہوئے غزہ میں ہی پلے بڑے کبھی غزہ سے نکلے ہی نہیں تمام زندگی صرف ایک دفعہ یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ قید میں تھے اسرائیل نے ان کو پکڑ لیا تھا اسرائیل کی فوج نے تو ان کا کوئی نیرو سجری ہونی تھی تو وہ بھی وہیں پر کی گئی یہ کبھی غزہ سے نہیں نکلے یہ غزہ میں ہماس کے سر براہ ہیں غزہ ونگ کے اور اس سے پہلے کون تھے اسماعیل ہانیا یعنی اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی importance کیا ہے اچھا اب ہماس کے اندر ہماس میں دو قسم کی باتیں ہوتی ہیں جو ہماس کے غزہ میں لوگ ہیں یا اگر آپ بات کریں وہاں پہ ہماس کے لوگوں سے تو ان میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کی بڑی قدر ہوتی ہے جو کہ غزہ میں ہیں اور ان کی بھی قدر ہوتی ہے جو غزہ سے باہر ہیں لیکن بہر حالی فیلنگ ہوتی ہے ہماس کے لوگوں سے آپ ملیں نا غزہ میں جا کے یا غزہ کے عام شہریوں سے بھی ملیں اور ان کو بتائیں جا کے کہ وہ باہر دیکھو تمہارے لیے بات ہو رہی ہے تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ان کے چہرے پہ ایک تکلیف سے آ جاتی ہے کیونکہ وہ ہی کہتے ہیں کہ اچھا وہ باہر اچھا وہ قطر میں ہیں اچھا انہوں نے جو کہ زندگی میں قطر نہیں دیکھا کبھی کوئی جہاز نہیں دیکھا کبھی وہ نکلے نہیں اس قید خانے سے تو ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ان کو بتائیں نا کہ یہ امریکہ ترکی یہ ملک سارے ہیں کیونکہ وہ ظاہر ہے اس پہ واتس اپ پہ یا جو بھی ان کی انٹرنیٹ کنیکشن اب تو ختم ہو گیا ہوئے لیکن اس خبر اب تو خبریں بھی نہیں سن پا رہے وہ یہ مظاہریں ہو رہے ہیں دنیا میں انہوں کچھ نہیں پتا تو وہ یہ ایک ان کے اندر فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم تو ساری زندگی ہمیں تو کاش ایسا ہو کہ ہم کبھی آزاد ہوں تو ہم بھی اس قید خانے سے باہر نکلیں تو وہاں پر غزہ میں رہنے والے اور غزہ میں نہ رہنے والوں کے ترمیان ایک تھوڑا اسی وہ ہے تو یہ غزنس کہلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو غزہ کے ہی ہیں یعنی جن میں آپ سمجھیں کہ جو محمد ایف ہیں یہ غزہ میں ہی پیدا ہوئے اور غزہ میں ہی پلے بڑے اور غزہ میں ہی یہ قسام بریگیرڈ جو حماس کا اسکری ونگ ہے اس کے سر پر آئیں یہ نہیں ایک حماس کے سر پر آئیں اور ایک حماس کے اسکری ونگ عز الدین جو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو مروان عیسیٰ ہیں تیسرا نام جو ہے جو جن کو قتل جو موس وانٹڈ کے تین لوگ ہیں نا جے تو وہ ان کے ڈپٹی ہیں عرقہ سام بریگیٹ کے ڈپٹی ہیں یہ توفان الکسہ کے جو ہیڈ ہیں اچھا یعنی نائب سرب رہے ہیں اچھا اب ایشو یہ ہے سارا کہ ان کو اگر فرض کریں وہ قتل کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں اچھا ایک سو ساٹھ کے لگ بگ ابھی یرغہ مالی بھی موجود ہیں اندر اور یہاں پر وہ لوگ جتنے چھوڑے ہیں ان کو شاید اسرائیل دوبارہ کرتار کر لے گا کیونکہ وہ مہایدہ ختم ہو گیا سارا تو ان کو قتل کرنے کے بعد کیا ہماس ختم ہو جائے گی ہے جو سی ای ای کے اسیسمنٹ ہے یا باقی دنیا کے اسیسمنٹ وہ یہ ہے کہ یہ تشدد بڑے گا اگر یہ مطلب ہماس یہ جتنا یہ مار بھی دیتے ہیں لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں ان کے نام سے پھر تنظیم بنتی ہے وہ جو اگلی تنظیم ہوگی وہ ان کے نام سے ہوگی اور وہ کہیں کاروائی کرے گی اور وہ کہے گی کہ ہم نے یہ تو ان کا بدلہ لیا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی کرے گی کاروائی یہ اگر دنیا میں کر رہے ہیں تو وہ بھی کریں گے تو یہ معاملہ یہ ٹرانس نیشنل خراب ہو جائے گا معاملہ جو کہ بہت ہی عجیب صورتحال ہے ایسا لیکن یہ ہوا کہ یہ بات آج دونوں یہ بات کی اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک خاموشی سی چھا گئی اس کو قطر نے تو نہیں انانس کیا بھی لیکن اسرائیل کی طرف سے یہ انانسمنٹ آگئی کہ جی ہم اپنے لوگوں کو واپس بلا رہے ہیں اچھا یہ اب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے اچھا یہ جو محمد عیف ہے نا جو قسام بریگیٹ کے ہیں محمد عیف یہ ایک آنکھ ان کی ضائع ہو چکی ہے قسام بریگیٹ والے جو ان کی جو تصاویر ہیں اس میں تو ان کی تصویر دوسری ہے لیکن ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو چکی ہے حملے میں اور یہ جو ہیں ان کی ایک غالب منٹانگ جو ہے وہ بھی وہ بھی کافی حد تک یعنی اس پہ مفلوج کہیں زخم ہے اس پہ جو بھی کہیں ان کی اہلیہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کی بیٹی یہ سارے جو ہیں یہ دوہزار چودہ میں ان کے ہاتھوں میں یہ خود زخمی ہو گئے تھے شدید زخمی جس میں یہ زخم لگے تھا اور ان کے پوری فیملی جو ہے وہ کی جانے چلی گئی تھی تو یہ وہاں پر یہ اب کسام بری گیٹ کو ہیٹ کر رہے ہیں اچھا یہ اگر ختم کر بھی دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا ان کے اسیسمنٹ یہ ہے زاری دنیا کی کہ یہ تشدد بڑے گا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہ تشدد بھی بڑے گا کشیدگی بڑے گا لیکن یہ کہ نیتن یاو وہاں سے اپنے انہوں نے موساد کی ٹیم کو بلا کے یہ اس کو ڈیڈ اینڈ پہ یہ جو ہم کہتے ہیں قطر میں مذاکرات جاری ہیں قطر میں مذاکرات جاری ہیں دوبارہ جنگ بندی کی وہ ختم ہو گیا آج ابھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا اور قطر کی طرف سے جو ہے نا یہ بات کی گئی تھی کہ ہماری سرزمین کے پر قتل ہوا اگر یہ ہماری سرزمین پر کسی مہمہ اتنی سے بات ہوئی تو وہاں سے نتیجہ ہو گئی اور آرڈر تھا کہ نہیں واپس بلا لیں اچھا اس کے ساتھ تو یہ ایک ایسا واقعہ جو میرا خیال ہے کہ جس پہ امریکنز بھی شاید ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے وہ بھی چاہ رہے تھے کہ یہ سیز فائر ہو یا اس کو جو بھی نام دینا چاہیں اس کو جو بھی اس کو نام دیں لیکن بی بی نتن یاؤ جو ہیں وہ وہاں سے انہوں نے کیونکہ یہ ان کی اپنے بھی اب ایک سروائیول کا شہو ہے نا اسرائیل کا کہ وہ کیسے ٹو سٹیٹ آہ سولیشن کی بات شروع ہوگی پوری دنیا میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس طرح سے ٹو سٹیٹ ہوگا چائنا کہہ رہا ہے رشیہ کہہ رہا ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے ٹو سٹیٹ آہ سی کا اجلاس ہو گیا عرب لیگ کا اجلاس ہو گیا سیکیورٹی کانسل کے اجلاس ہو گئے گلوبل ساؤتھ کھڑا ہو گیا سفیر واپس بنانے شکر دیئے لوگ رہے ہیں تو لوگ یہ تھوڑا سا ان وہاں ہی فیلنگ ہو گئی ہے کہ اب یہ جو ہوتا ہے نا کہ اب بس جو کرنے کر لو ٹھیک ہے اور مطلب اس کے بعد یہ ہے کہ ہم اس پہ جائیں گے کیونکہ ہم تو ویسے بھی ہمارا ملک اس وقت عجیب سی صورتحال میں چلا گیا ہے اچھا اب اس میں اسی دوران جو ہے وہ دو اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جو میرا خیال سے ایمپورٹن ایک تو یہ کہ اسرائیل کے صدر تقریر کے بغیر چلے گئے اور ساتھ ہی یہ قطر کے مذاکرات ڈیڈ اینڈ پہ چلے گئے تیسری جو بات ہے وہ اس میں دو سو سے زیادہ شہادتیں ہو گئیں اور آج رات کو یا کل یہ مزید شہادتیں ہوتی ہیں تو اب ممالک کیا کریں گے وہ ان میں دو سوچیں تھیں مختلف ملکوں میں ایک تو یہ تھی کہ یہ جو دباؤ آئے گا اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رستہ تلاش کرے گا لیکن وہاں پر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اب اس کو مرنے مارنے بھی لے وہ چونکہ دنیا بھر میں جنگ پھیلانے کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے اب اس کو تو دو باتیں آج ہوئی ہیں جو میرا خیال ہے کہ بڑی ایمپورٹنٹ ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میں اس میں سیکرٹری بلنکن پندرمی سلائیڈ اگر میں دکھا ہوں دیپارٹمنٹ او سٹیٹ کی یہ جو ٹیلی فون ٹاک ہوئی ہے سیکرٹری بلنکن کی اراکی پرائیم منسٹر سودانی سے ٹھیک ہے شیعہ سودانی سے بات ہوئی ہے اور یہ وائٹ ہاو یہ اسٹیٹ دیپارٹمنٹ کا علامیہ بتا رہا ہے کہ سیکرٹری جو ہیں انہوں نے فون پہ بات کی اور کمیٹمنٹس کی کہ سارے جو انسٹالیشنز ہیں ہیں ماں پہ اب ہم بات کر چکے اینو لسد اور حریر کی جو دو جگہیں ہیں بیسز ہیں ماں پہ ڈھائی ہزار لوگ ہیں اراک میں اور دو رسپونسیبل فور اٹیکس آن یو ایس پرسنیل آن اراک ان اراک اچھا اب ایک سیکنڈ یہ ذہن میں رکھیں اس کو یہاں رہنے دیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ سوڑا نہیں ہے یہ وہ اراک کے وزیر آزم ہیں جن سے ملنے کے لیے اچانک بلنکن پہنچے تھے اور اراک کا دورہ کیا تھا اچانک بلنکن پہنچے تھے پھر ان سے ملے تھے اور فوراں اس کے بعد ہی ایران چلے گئے تھے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگلے ہی دن یہ ایران پہنچ گئے تھے ٹیک ہے اب جناب یہ تو ان کی ہو گئی ٹیلی فون ٹاکس لیکن اس کے ساتھ ہی اس کو جو عرب سعودی میڈیا یعنی عرب سے ظاہر ہے بہت سارے موالک ہیں تو عرب میڈیا الاربیہ وہ اس کو اس سے ہٹ کے خبر دے رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو سولوی سلائٹ ہے کہ بغداد نے امریکہ کو وان کیا ہے ٹھیک ہے بغداد وانز یو ایس اوور اٹیکس آن یو ایس ٹیریٹری اچھا یہ جو ہے یعنی اس کا مطلب یہ کیونکہ اس سے پہلے یہ خبریں آ رہی تھی نا کہ اراک میں جو ہے وہ مختلف بیسیس کو پر اٹیک کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور جو اراک میں ہزباللہ ہے وہ اٹیک کر رہی ہے اور سیریہ میں بھی تو اب اراک کے صدر نے سیکٹری بلنکن سے بقول الاربیہ یہ کہا ہے کہ جی آپ ہماری سومرینیڈی پہ اٹیک نہیں کریں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہزباللہ سید حسن نصر اللہ لیبنان کے اندر جو ہے وہ اس وقت ایکٹیوٹیز تیز ہو گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہی لوگ اس بات کے لیے مختلف ملکوں کے اندر اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں کہ موساد کہاں پہ کیا کاروائی کر سکتی ہے اور اس کے جواب میں ادھر ہوتی جو یمن کا سفارت خانہ ہے وہاں ان کے ایران کے وزیر خارجہ آج گئے موسیقی